اسلام علیکم حضور حضور آپ نے ایک کلاس میں ارشاد فرمایا تھا کہ کسی بچے کو ایڈاپٹ کرنے کی صورت میں اس کی ولدیت کو چھپا کر اپنا نام بطور ولدیت کے دینا ٹھیک نہیں ہے اس بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس بچے کی ولدیت معلوم نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں بھی پالنے والا اپنا نام بطور ولدیت کے نہیں دے سکتا اس کا جو بھی اپنا ذاتی نام ہے وہ ہی دے ولد نہ لکھے کوئی یہ نجائز ہے کہ اپنا والد بن جائے یا ماں بن جائے لیکن بچے کو پالنا ایک طرح سے جائز ہے کہ کوئی بچہ کسی کا لے کے پال لے لیکن اسے حقوق نہیں ملتے بچوں والے نہ وہ ورثہ پاتا ہے نہ وہ دوسرے حقامات میں مہرم بن سکتا ہے ٹھیک ہے اور توائی نظم بھی ہوگی ضرور آج ہے نا آج تمہیں شکست دے نہیں ہے اس با کو کبھی ایز نے ہو تو آشک دریار تک تو پہنچے دریار تک تو پہنچے یہ ذرا سی ایک نگاریش ہے نگار تک تو پہنچے جو گولاب کے کٹوروں میں شراب ناب بھر دے جو گولاب کے کٹوروں میں شراب ناب بھر دے وہ نسی میں آہ پھولوں کہ نکھار تک تو پہنچے کہ نکھار تک تو پہنچے کچھ جب نہیں کہ کانٹوں کو بھی پھول پھل آتا ہوں کچھ جب نہیں کہ کانٹوں کو بھی پھول پھل آتا ہوں میری چاہ کی حلاوت رگ خار تک تو پہنچے رگ خار تک تو پہنچے تیری بے حساب باکشش کی گلی گلی نتا دوں تیری بے حساب باکشش کی گلی گلی نتا دوں یہ نبید تیرے چاہ کر گناہگار تک تو پہنچے گناہگار تک تو پہنچے یہ خبر ہے گرم یا رب کہ سوار خوہ دومد یہ خبر ہے گرم یا رب کہ سوار خوہ دومد گناہگار تک تو پہنچے میری دار تک تو پہنچے میری دار تک تو پہنچے وہ جوان برق پا ہے وہ جمیل و در ربا ہے وہ جوان برق پا ہے وہ جمیل و در ربا ہے میرا نالا اس کے قدموں کہ غبار تک تو پہنچے کہ غبار تک تو پہنچے کبھی ازن ہو تو آشک در یار تک تو پہنچے در یار تک تو پہنچے یہ ذرا سیک نگارش ہے نگار تک تو پہنچے در یار تک تو پہنچے تزاک اللہ کیوں جی؟ آج تو اسمہ سے پیچے نہیں رہی ہے آج کسر پوری رہی ہے آہ باشواللہ آئے کون ہے؟ آئے جبل آہ 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 موسیقی